Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب ہم قرآن کریم یاد کرتے ہیں تو کبھی نسیان بھی ہو جاتا ہے بھول بھی جاتے ہیں کبھی اٹک بھی جاتے ہیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بعض قرآنی آیات جو ہیں وہ بہت قریب ہوتی ہیں ٹیکسٹ میں تو ایک سورہ سے دوسری سورہ میں جمپ بھی کر جاتے ہیں بعض دفعہ آیات سکپ ہو جاتی ہیں تو اب دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حفظ کے معاملے میں ہوتے ہیں تو ترابی جو ہے اس میں بھی ہم ایک سے زائد حفاظ رکھتے ہیں کہ بھئی ایک حافظ سے غلطی ہو جائے تو دوسرا جو ہے اس کی تسیح کر رہے ہیں اسی طرح جب ہم سبق سناتے ہیں استادوں کو تو اساتذہ کرام جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی تمہارا حفظ ٹھیک نہیں ہے جاؤ دوبارہ یاد کرو تو جب حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور بہشت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ تیرا مقام وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کو پہنچے تو دنیا میں تو خفاظ سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں پر جنت میں کیا غلطی اور اٹکن کی کوئی صورت ہوگی کہ کوئی حافظ کہیں اٹک جائے یا غلطی کر جائے تو بس حکم ہوگے بس یہیں رک جائے ایسا ہوگا دیکھیں جی آدی سے مبارک میں جو مضامین آتے ہیں اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیں اہل جنت ہر عیب دار چیز سے پاک ہوں گے یہ بات تو کلیر ہے نا سب کو کہ جنت والوں میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا اسی طرح وہ تمام معاملات جیسے پشاب ہو گیا تھوک ہو گیا یہ تمام معاملات جو ظاہری عیب ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے اور دلوں میں کینا حسد بغض غصہ جلن یہ باطنی عیب یہ بھی نہیں ہوں گے اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کو عیب دار بناتی ہے اس سے بھی انسان پاک ہوگا جیسے بے وقوفی اچھا پاگل جو ہوگا وہ بھی ٹھیک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا کسی کو کسی بھی قسم کی معذوری ہو کسی کے ہاتھ پاؤں یا اس طرح زبان میں لکنت یا گنگا بہرہ یہ تمام عیب پاک کر کے پرفیکٹ کر کے داخل کیے جائے گے جنت میں اسی طرح اگر کسی کے اندر دماغی کمزوری ہے جیسا کہ کچھ لوگوں میں جو ہے نا وہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو اسی طرح کی کانسنٹریشن میں پرابلمز ہوتی ہے دماغ کن ذہن ہوتا ہے یہ تمام دماغی بیماریاں ہیں اسی طرح اسی دماغی بیماریوں میں آپ کا بھول جانا جسے ہم نسیان کہتے ہیں ذرا مشکل اردو میں تو العربی سے کلوز لفظ جو ہوتا ہے نسیان شاید علماء سے بھی آپ نے سنا ہو یہ ورڈ کسی طرح بھول جانا غلطی کر جانا یہ بھی انسان میں عیب پیدا کرتے ہیں تو لہٰذا جب حافظ قرآن کے بارے میں دخول جنت یعنی جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا کہ now enter in the جنت اور اسے جنت کی خوشخبری بشارت بھی سنا جائے گی کہ بھئی قرآن کریم پڑھتے جاؤ جنت میں داخل ہوتے جاؤ یہ کہا جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بھولنے یعنی کہ نسیان کے پرابلم سے عارضے سے بھی پاک فرما دے گا تو وہ قرآن کریم کو ترتیل سے اور تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوا جنت میں داخل ہوگا اس دوران نہ کوئی اس سے غلطی ہوگی نہ کہیں اٹھکے گا نہیں کہیں جمپ آراؤنڈ کرے گا یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ وہ جنتی ہو گیا ہے اور جنتی ان تمام پرابلم سے پاک ہیں اب اس پر تفصیل سے جو روایات آتی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ الگ درس میں شیئر کر چکا ہوں کہ حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں کیا معاملہ ہے کہ وہ اس پر جو روایات آتی ہیں یہاں پر ایک سوال کا جواب دینا مقصود تھا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو نہ صرف اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ حافظ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہوگا جن میں دنیا میں کوئی بھی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہے اور لوگ اس کمی کے باعث کبھی تانے بھی دیتے ہیں تو یاد رکھو کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کسی شخص کو تانہ دے مسلمان کو تانہ دے رہے ہو شرم کرو یار قرآن کریم منع فرماتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا مزاق اڑائے تمہیں کیا خبر کہ جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو یعنی ہمارے ہاں لوگ ظاہری وضا قطع پر مزاق اڑاتے ہیں چڑھ بنا لیتے ہیں کسی کا رنگ کم ہے تو اس کا نام کلو رکھ دیا کسی کے آنکھ ذرا اوپر نیچے ہے تو اس کا نام کچھ اور رکھ دیا کسی کا نام لنگڑا رکھ دیا اس طرح کے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر ان کے نام رکھتے ہیں استغفراللہ العظیم بہت بری بات ہے خاندانوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے بڑا ناپسندید عمل ہے تو اگر جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ بیچارہ صبر کرتا ہے تو اسے تو صبر کاجر مل رہا ہے اور آپ گناہ کمارے ہیں ایچ اور ایوری ٹائم اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کو گرا کر کسی ایسے نام سے پکارتے ہو جس میں اس کی تضحیق ہو توہین ہو اسے گرانا ہو تو یاد رکھو آپ تو گناہ سمیٹ رہے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو سواب سمیٹ رہا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یاد رکھ رہا ہے ان اللہم عصابرین اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی جن کے ساتھ ہو تو پھر سبحان اللہ کیا خوبصورت معاملہ ہو ان لوگوں کا اور اس کا مطلب ہے جس کے ساتھ ہے اس کو جو تنگ کر رہا ہے وہ اپوزٹ پارٹی کا یعنی اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے یعنی کہ وہ ایک گناہ کے کام میں پڑا ہوا ہے تو اس لئے توبہ استغفار کریں گناہوں سے برائیوں سے بچیں اور یاد رکھیں جنت میں جانے کہ ہم سب خواہش مند ہیں اس کے لئے محنت درکار ہے اس کے لئے ہمیں پاکی اختیار کرنی ہوگی پرہزگاری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا وحبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سيد ساد قدری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم